اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ اسٹیورو کمپنی کا پندرہ ہزار وارٹس کا آٹومیٹک وولٹیج اسٹیپلائزر ہے اور اس میں یہ فالٹ ہے کہ یہ وولٹیج بڑھا کے نہیں دے رہا ہے جبکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس طرح کے اسٹیپلائزر جو ہوتے ہیں وہ سو وولٹیج کو دو سو بیس بنا کے دیتے ہیں جبکہ اس میں یہ فالٹ آیا ہے کہ یہ سو وولٹیج کو سو وولٹیج دے رہا ہے دو سو کو دو سو دے رہا ہے یہ وولٹیج اب نہیں کر رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسٹیپلائزر کے اسی فالٹ کو چیک کر کے اور اسے صحیح کرنے کی طریقہ پر بات چیت کریں گے جیسا کہ یہاں پہ فور ریلے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ فور ریلے لگے ہوئے ہیں تو یہ بڑے ریلے جو ہیں یہ ڈائرے کے اس ٹرانسفارور کی سپلائی سے جڑے بے ہوتے ہیں اور یہ جو چھوٹے ریلے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس بڑے والے ریلے کو کنٹرول کرتے ہیں یعنی جب یہ ریلے آن ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ ریلے آن ہو جاتا ہے تو ان چار ریلوں کا جو کنٹرول ہے ان چار ریلوں کے ہے اس طرح کے اسٹیپلائزر کو ریپیر کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے صرف دیکھنے میں یہ ایک بڑا اسٹیپلائزر ہے اس میں آسانے سے فائل نہیں آتی ہے اور کبھی اگر اس میں فائل آ جائے تو زیادہ تر فائل ان کٹ کے اندر ہوتا ہے یعنی یہ جو کٹ ہے یہی اس پورے اسٹیپلائزر کو چلا رہا ہے تو ہمیں اسے چیک کرنا ہوتا ہے بعض اوقات اس کے یہ ٹرانشٹر خراب ہوتے ہیں یا پھر یہ آپ کے ویریور ہیں یہ خراب ہوتے ہیں یا ریلے خراب ہوتے ہیں تو ہمیں باری باری سب چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ظاہری حالت پر دیکھیں گے جیسا کہ ہمیں یہاں پہ ہر ایک چیز صحیح دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ ریلے پہ بھی ہمیں کوئی فائل نظر نہیں آ رہا ہے سارے ریلے جو ہیں وہ ہمیں بالکل فریش دیکھ رہے ہیں اور باقی یہاں کٹ میں بھی کسی طرح کا کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم اسے آن کر کے اسے چیک کریں گے دوستوں جیسا کہ ہم نے اسٹیپلائزر کو دو سو وائٹ کے سریز میں لگا دیا ہے اور اب میں اسے آن کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے وولٹ میٹر کافی دھنے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی بعد میں اسے چینج کریں گے یہاں پہ آپ گوھر کریں ہمیں یہاں پہ دو سو وولٹیج دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پہ دو سو سے بھی کم وولٹ ہمیں شو ہو رہا ہے اور ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارا یہ دیجٹل میٹر ہمیں دو سو وولٹ شو کر رہا ہے اور یہ ڈائریک میں نے بوٹ سے اس کی لین لی ہے تو یعنی دو سو وولٹ آ رہے ہیں اور ہمیں یہ دو سو وولٹ ہی بنا کے دے رہا ہے اس کے وولٹیج اپ نہیں ہو رہا ہے تو آئیے اب اس کے فائل کو چیک کرتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے میں اس کی ظاہری حالت کو دیکھنی چاہیے نیچے والے ریلوں کو دیکھنا چاہیے اوپر والے ریلے کو دیکھنا چاہیے سب چیز ہمیں صحیح دیکھ رہا ہے تو بجائے ہم کسی اور چیزوں میں جانے کہ سب سے پہلے اس کے ویریور کو چیک کریں گے جیسا کہ یہاں پہ اس کے ویریور لگے ہوں چار ویریور ہیں چار ریلے کے تو ہم باری بار یہ ہر ویریور کو چیک کریں گے کہ ہمارا سارا ویریور کام کرنا چاہیے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ فیلیٹ ٹائپ کا پیچکس ہے نوک بنا ہوا ہے تو اس کے ذریعے ہم ویریور کو چیک کریں گے یہ آپ دیکھیں میں جب ویریور کو گھمارا ہوں تو یہ سوئی آگے پیچھے ہو رہی ہے دوستوں یہاں پہ جو آپ دوسرے نمبر پہ ویریور پہ نشان دیکھ رہے ہیں یہ والی ویریور کام نہیں کر رہی ہے اسے گھمانے سے ویریور کام نہیں کر رہے ہیں یہاں کی ویڈیو میس ہو گئی ہے اسی وجہ سے میں آپ کو پکچر میں سمجھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ اس ایک ویریور کی خرابی کی وجہ سے یہ پورا اسٹرپلائزر کا جو فنکشن ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو ہمیں اس ویریور کو چینج کرنا دوستوں جیسا کہ ہم نے اس کٹ کے اسکرو کو کھول دیا ہے اور اب ہم اس ویریور کو چینج کریں گے اصل میں یہ جو پورا کٹ ہے یہ بارہ ورڈ پہ کام کرتا ہے اور یہ ان ریلوں کو بارہ ورڈ دیتا ہے جو کہ بڑے ریلے ہیں اس کٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ نیچے والے جو بڑے ریلے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو یہ بارہ ورڈ دے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بارہ ورڈ کے سپلائی اس کٹ میں آ رہی ہے اور اس کٹ کے ذریعے یہ تمام چھوٹے ریلوں کے کامن پوائنٹ میں گئے ہوئی ہے اور اس کے ان سی پوائنٹ سے یہ لپ نکل رہا ہے جو کہ اس ریلے میں جا رہا ہے تو جیسے ہی ہماری یہ ریلے آن ہوتی ہے تو اس کے کامن پوائنٹ سے بارہ ورڈ کی تار اس ریلے میں چلی جاتی ہے اور ہمارا یہ ریلے آن ہوتا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس ویریور کو نکالیں گے اور اسی نمبر کا دوسرا ویریور لگا کے پھر دوبارہ سے اسے چیک کریں گے دوستو یہاں پہ ہمارے پاس 502 کا ویریور ہے تو اس ویریور کے نمبر کا دوسرا ویریور ہمیں لگانا ہے یہاں پہ میں نے ایک دوسرا ویریور لیا ہے جو کہ دوسرے کٹ سے میں نے نکالا ہے اور اس کا نمبر بھی 502 ہے تو اسے میں اس میں لگانے جا رہا ہوں بلکل ایزی اور آسان کام ہے بس صرف ہمیں فائل کو ڈھوننا ہوتا ہے فائل کو ڈھون کے اور پھر اسے دور کرنا ہوتا ہے دوستو یہاں پہ یہ 12 ورڈ کی تار بھی ٹوٹ چکی ہے یہ سرکیٹ اوپر نیچے کرنے سے یہ تار ٹوٹ گئی ہے تو اسے بھی ہمیں یہاں پہ لگا دینا ہے جیسا کہ ہم نے اس کے ویریور کو بھی چینج کر دیا ہے اور اس کے کٹ کو بھی سیٹ کر دیا ہے تو اب ہم اسے دوبارہ سے چلا کے چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ویریور کام کرتا ہے یا نہیں دیکھیں یہ ویریور کام نہیں کر رہا تھا ابھی آپ کو آواز سنائی دے رہے ہوگی یہ دیکھیں یہ والا ریلے آپ کو آن آف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سارے ویریور کام کر رہے ہیں اب ہم اس کی وولٹیج کی سیٹنگ کرتے ہیں اور اس کی وولٹیج کو سیٹنگ کرنے تھے پہلے ہم اس کی وولڈ میٹر کو بھی چینج کر دیتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم نے اس انالوگ وولڈ میٹر کو چینج کر دیا ہے اب ہم تمام ریلوں کو آن کریں گے یہ دیکھیں میں پہلے ریلے کو آن کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس ٹیپ اپ ہو گیا اب میں دوسرے کو آن کرنا جا رہا ہوں یہ دیکھیں دوسرا بھی آن ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ریلے کام کر رہے ہیں اور اس وقت یہ بہت زیادہ وولڈ دے رہا ہے اس انالوگ میٹر پہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ویسے اس وقت وولٹیج جو ہیں وہ تقریباً چار سو کے قریب ہے اس اسٹپ لائزر کی صحیح سیٹنگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے دوستو کہ ہمارے پاس ایک اسٹیپ اپ اور اسٹیپ ڈاؤن اسٹپ لائزر ہوتا ہے جو کہ اس طرح کا اسٹپ لائزر کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ وولٹیج کام اور زیادہ کر کے اس اسٹیپ لائزر کو سیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ صرف ایک اندازے پہ سیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ میں اس کا کام کرتے رہتا ہوں تو مجھے اس کا اندازہ ہے تو میں اسے اس طرح سیٹ کرتا ہوں کہ دوستو وولٹیج میں اس کے سارے ویریور کو ایک جگہ پہ سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ سارے ویریور کو مجھے آف کرنا ہے فیلحال یہ آن ہوا یہ میں نے اسے آف کر دیا اس وقت ہمرے پاس دو سوار ہیں میں نے اسے یہاں پہ رکھ دیا اب نہهاوں نے اندر محمد سے ہم بائیات کردنے اور نم نے اندر محمد چھ،کہ keen پہ سیٹ کر دیتے ہیں آپ ویریور کو اس حساب سے سیٹ کریں گے کہ سارے ویریور کا جو رکھ ہے وہ ایک طرف ہونی چاہیے جیسا کہ ایک جگہ پہ ہی سارے کو آن آف ہونی چاہیے یہاں پہ سب کو میں نے ایک جگہ پہ سیٹ کر دیا ہے جیسا کہ یہاں ہمیں والٹیج کم دیکھنے کو مل رہے ہیں تو میں ابھی اسے ڈائریک کرنٹ دینے جا رہا ہوں اور جیسے ہی میں ڈائریک کرنٹ دوں گا اس کے والٹیج برابر ہو جائے گے یہ دیکھیں میں ڈائریکٹ آن کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دو سو بیس ورڈ پورے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو میں نے جس حساب سے ویریور کی سیٹنگ کی ہے جیسے والٹیج ڈاؤن ہوں گے اسی طرح اس کے سٹیپ بڑھتے چلے جائیں گے اور والٹیج اب ہوتے چلے جائیں گے یہ تھا دوستو پندرہ ہزار وارٹس کا آٹومیٹک ورٹیج سپلائزر کی ریپیرنگ کا طریقہ جو آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رضا الیکفرانس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دیں کہ میرے نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ